دیش کا دربھاگ گیا ہے کہ رو تک کے موکھرہ گاؤں ہریانہ کے موکھرہ گاؤں میں جنمی ہریانہ کے ایک سادھارن کسان پریوار کی بیٹی جو دیش کے لیے اولمپک میڈل پہلی مہیلہ پہلوان بنی اولمپک میڈل لانے والی وہ اسے آج موڈی سرکار کے دب دبے نے واپس گھر جانے کو مضبور کر دیا ہے دیش کی پہلوان بیٹیاں میرے ساتھی ویجہ اندر سنگھ بھی بیٹھے تھے ان کے ساتھ انتالیس دن تک جنتر منتر پر دیش کی سنسد پر دسکت دیتی رہی سسکتی رہی روتی رہی نیائے کی گوہار لگاتی رہی پر پردان منتری جی گرہ منتری جی اور کھیل منتری جی نے انہیں نیائے دینے کی بجائے ان کو بھاج اپا کی دلی پولیس کے جوتوں سے کچلوایا اور سڑکوں پر گھسٹوایا یہ حال تب تھا جب مہیلہ پہلوانوں نے خود نیائے کی گوہار دیش کے پردان منتری گرہ منتری اور کھیل منتری سے لگائی تھی اور آخر میں سپریم کورٹ جانا پڑا سپریم کورٹ کے دکھل کے بعد ایف آئی آر تو درج ہوئی پردوشی بھاج اپا سانسد بھاج اپا کے چہیتے سانسد بریش بوشن کو گرفتار نہیں کیا گیا وہ کھلا گھونتا رہا اس سے بڑی راشتری شرم کی بات کیا ہوگی کہ پوری دنیا میں دیش کا نام روشن کرنے والی پہلوان بیچیوں اور پہلوان کھلاڑیوں کو اپنے میڈل گنگا مئیہ میں بہانے پڑے کارن کارن کیول اتنا کہ بریش بھوشن سنگھ کو موڈی سرکار کا سرکشن پرابت ہے اور یہ کیول بھارتی ایک کشتی سنگ نہیں بی سی سی آئے بورڈ آف کنٹرول آف کرکٹ ان انڈیا سمیت سارے سنگھوں پر کھیل کے سنگھوں پر بھاجپائی نیتاؤں کا آج قبضہ ہے موڈی جی تو کہتے ہیں کہ کھیل سنگھوں کو راجنیتک ہست شیپ سے چھٹی دلوا دی پر سچائی اس کے وپری تھے ساتھیوں کیا موڈی سرکار کو اس دیش میں ایک بھی مہیلا کھلاڑی پہلوان نہیں ملی کوئی ایک بھی سجن ویقتی نہیں ملا جو بھارتی ایک کشتی سنگ کا ادھکش بن سکتا تھا چنا جا سکتا تھا اگر یہی عالم رہا تو اس دیش کی بیٹیاں اور ان کے ابی بھاوق ان کے ماتا پتا اور پریوار کس پر وشواس کر اپنی بیٹیوں کو کھیلنے کے لیے بھیجیں گے یہ اتیچار ساکشی ملک کے ساتھ نہیں یہ اتیچار وینیش فگاٹ کے ساتھ نہیں یہ اتیچار ویجندر باکسر اور ان جیسے انیک قابل کھلاڑیوں کے ساتھ نہیں یہ اتیچار اس اتیچار نے دیش کی کروڑوں بیٹیوں کی امید توڑ دی ہے اور اس کے لیے سیدھے موڈی سرکار جمعید بیٹیوں کے یون شوشن کے آروپی بھاجپا سانسد بریج بھوشن کے اسسٹنٹ اور نومینی سنجے سنگھ کے چناؤ کے بعد کشتی میں اولمپک پد جیتنے والی دیش کی پہلی مہلا کھلاڑی ساکشی ملک نے کھیل سے سنیاس کی گھوشنا کر دی جو بھارت کے کھیل ایتیحاس میں ایک کالا ادھیائے ہے اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں دیش کیا کہہ رہا ہے بریج بھوشن کا تنتر جمع موڈی سرکار کا سہیوگی منتر یہ بنا بیٹیوں کے ساتھ نیائے سے شڑینتر کسان کی پہلوان بیٹی کی آنکھ سے نکلا ہر آنسو موڈی سرکار کی بے شرمی کا پرمان ہے اب بھاجپا کا نعرہ ہے بیٹی رولاؤ بیٹی ستاؤ اور بیٹیوں کو گھر بٹھاؤ کھلاڑیوں کے آنسووں بیٹیوں کی بے بسی اور کھیلوں سے کھلوار پر سنسد اور سرکار موندھارن کیے ہوئے ان چیمپین مہیلا پہلوانوں کسانوں کی اور دیش کی بیٹیوں کے ساتھ جاتی اور انیائے کے لیے سیدھے سیدھے موڈی سرکار دوشی ہے یہ درشاتہ ہے کہ نیائے کی گوہار لگانے والی دیش کی ہر بیٹی کو مضبور کر کے گھر بیج دیا جائے گا اور دوشی ستا کی شہتیر سے کہہ کہہ لگائیں گے اور بیٹیوں کی بے بسی اور لاچاری کا مزاک اڑائیں گے شاید اسی لیے یون شوشن کے آر اوپی اور بھاج اپا کے چہیتے سانسد بریج بھوشن نے کل بھارتیہ کشتی سنگ کے نتیجوں کے بعد کہا اور دب دبا تھا دب دبا رہے گا یہی نہیں نیائے کی گوہار لگاتی ہوئی بیٹیوں کو چڑھاتے ہوئے بریج بھوشن سنگھ نے یہ بھی کہا اور کہا نکارتے ہوئے بیٹیوں کو کہا کہ جو پہلوان راجنیتی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں موڈی سرکار نے اس لیے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب اس دیش میں گن سکشہ اور قابلیت کی جگہ نہیں ہے جگہ ہے تو راجنیتک دب